آپ کے بیچ میں ایک راگنی کا موقع ملا اور پریمیس روطہ راگنی بھی ہوگی اس میں کی جب ویر وی کرماجید اس بٹیاری کی شرن میں شرائے لے لیتے ہیں بٹیاری نے ویر وی کرماجید کو دیکھا بٹیاری ویر وی کرماجید کی کھلانے کی ویسطہ کراتی ہے اور اپنے چھوٹے سے بچے کو نلالے لگ جاتی ہے اور جب اس بچے کو نلالتی ہے تو کبھی اس کو نلالے لگ جاتی ہے کبھی اس کے لارڈ کرتی ہے کبھی رونے لگ جاتی ہے تو ویر وی کرما جیت جی دیکھتے ہیں کہ بھٹیاری کدھی اپنے بالک نے نوانا لگ جائے کدھی اس کے لاد کرنے لگ جائے یہ کارن ہے تو کی ہے تو ویر وی کرما جیت جی کہنے لگے کہ روڑ والی منہ بتا کے ویپتہ پڑ گی تیرے میں اور گرہ کے دکھ دور کرو سویاں کا تقصہ میرے میں کہ بھٹیاری جب کا میں دیکھنے لگ رہا ہوں کہ جب ہی تو اپنے بالک نے نوانا لگ جائے کدھی اس کے لاد کرنے لگ جائے کدھی اس نے پچکارن لگ جائے کارن کیا ہے تو پھٹیاری کہنے لگے کہ مہاراج راجہ ہے شام دھام راجہ کی جو بیٹی ہے اس کے پیٹ میں سرب ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی اس کی پیٹ میں ہر روز ضرور جاتا ہے آج میرے بیٹے کی اس کی بیٹ میں جانے کی باری ہے آئیے ویر وی کرما جید جو کیا کہتی ہے پھٹیاری موسیقی اور کیا کہتی ہے کہ میرے ساں سننن دے جے تھانی کو نیا میں تو پیٹے پہ دینے توڑوں سننن اور میرے بیٹے کی جان بچا دے میں بھوم کھڑی کر جوڑوں سنن ساں سنن دے جے تھانی کو نیا بیٹے پہ دینے توڑوں سنن میرے بیٹے کی جان بچا دے میں بھوم کھڑی کر جوڑوں سنن میرے ساں سنن دے جے تھانی کو نیا بیٹے پہ دینے توڑوں سنن میرے بیٹے کی جان بچا دے میں بھوم کھڑی کر جوڑوں سنن ساں سنن دے جے تھانی کو نیا موسیقی کہ میرے سانسون اور تجھے کھانی کو نہ بیٹے پیدینے توڑو سوں اور میرے بیٹے کی جان بچا دے گھوپ کھڑی کر جوڑو سوں کہ مہراج آج تک جو بھی ساتو سند ماتما اگر میرے دروازے پہ کوئی آیا ہے تو کبھی کھالی ہاتھ لوٹ کے نہیں گیا ہے لیکن آج میرے کو اتنے بورے دن دیکھنے پڑا گئے پہلی بات میں کے گھنے لگی تیرے آئے گئے مصابر کے گھدے آئے گئے مصابر کے گھدے دو آنے بھی لڑنے ہیں نا ساتو سندے مہتما تیمانے دیلے وچن کا دے جھوڑ دے نا ارگ اچھے کے اوکھے ت میں سکے راس ہوئی اور اٹھے نا میرا پیٹ نہا کے مرڑ جوگ سے دات دودھ کے ٹھوڑ دے نا بیٹ نہا کے مرڑ جوڑ سے ساتو پڑ 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 گھون گٹ بھیجے ساتو پڑ پڑ گھون گٹ بھیجے دو پڑ 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 گھون گٹ بھیجے مر میرے پیٹ نہ کی جان بچا دے تو بکھر کر چوڑوں سو ساتو لڑ پچ جھاڑی گویا ساتو پڑ پڑ گھون گٹ بھیجوا موسیقی ارہ بھارا سال کی ران ہوئی رہے بھارا سال کی ران ہوئی رہے دن سورد میں دوسوں تن من کی کوئے کچھ نہیں آنا میں بیٹھ کے کلی روز ارہ بھی دن ہوئے ران ہوئی نے سانس گال کے سو سو کئی روج کی پکھی سو میں ڈیٹھ ٹکڑا کو سو کئی روج کی پکھی سویں ڈیٹھ ٹکڑا کو سو ارے اور دیس نے موتی جگ لیے اور دیس نے موتی جگ لیے لے پکھالی نیت پی چھوڑوں توں ارے میرے پیٹھڑی کی جان بچہ پیرے دو پتڑے کر جڑوں توں میرا سا سولانا جتا ہی گویا موسیقی اور مٹھیا رہے گلے لگے کہ مہاراج اٹھارہ سال آج جب میں اٹھارہ سال کی تھی تو میرے پتی اس راجہ کی لڑکی کی بھیٹ میں چلے گئے تھے اور آج میرے بیٹے کی باری ہے اگر آپ آج میرے بیٹے کی جان بچا دو گے تو میرے لئے بھگوان سے کم نہیں ہو گئے تیسری بات میں کیے کہہ لگی موسیقی ایک لال بھی دے دے تو پھرے وہرے اثر بھی مال دیئے اور مارا سال ہوئے رانیوں ہی ہے کٹ پتے ہیں رسالیں لیے میرے پیٹے ہیں اہود لے میں آج اور کسے نے دالے دیئے اوہ میرے پیٹے کا پتے ہیں میں آج اور کسے دہ دار دیئے اور تو جانے کہ میں جانو سو تو جانے کہ میں جانو سو اور سیر میں بان را پھوڑو سو اور تیرے پیٹے کی جانے بچا دے کو پھڑ کر جوڑو سو ساسو انڈ بچے تھاڑی کو گیا ساسو انڈ بچے تھے اور مانگے رہاں میں بورے گرماں ہے اور مانگے رہاں میں بورے گرماں ہے تڑکاں تڑکاں تڑیاں رہے ہیں اونچ کا پانی سندہ نیچ میں یوں تڑکاں تڑکاں تڑیاں رہے ہیں اور تو سمن مال سے یہ کر لے ہو کو پھڑ کر رہے ہیں میرے پیٹے کی جانے بچا دے میرا بھی دیوہ بڑھا رہے ہیں اور میرے پیٹے کی جانے بچا دے میرے پیٹے کی جانے بچا دے میرے پیٹے کی جانے بچا دے میرے پاک جو کی جانے بچا دے یوں تڑکاں 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 اور ہی اینیتر کی جانے بچا تڑکاں سے